جی اسلام علیکم میوورز میں ہوں شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہان سکواش ٹپس چینل آج کی میری ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریکٹ لینے میں بہت آسانی دے جائے گی موسٹلی پلیٹس ریکٹ لیتے ہیں ریکٹ کے مطلعے کے آپ لوگوں کو جو انفرمیشن میں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں اگر وہ معلومات آپ کو ہوگی تو انشاءاللہ آپ اپنے لئے ایک اچھا ریکٹ چوز کر سکتے ہیں جی رویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ٹو ٹائپس کے ریکٹ ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ریکٹ کرتے وقت آپ کو جو میں ریکٹ ریکومنٹ کرتا ہوں اس میں آپ گریفائٹ کا ریکٹ یوز کی جیئے گا کیونکہ الیمونیم کے لیے ہوتے ہیں باتوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیمونیم کا فائدہ کیا ہے سپیشلی الیمونیم بگنرز کیلئے بہت بہتر بھی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ان دو ریکٹ کے مطلب یہ راؤنڈ شیئر ریکٹ ہے جو موسٹی پہلے بہت بنتے تھے اب آہستہ آہستہ ان میں اپ ڈیٹنگ ٹیر ڈراؤپ کے ہو گئی ہے جیسے اوپن تھریٹ بھی بولتے ہیں یہ فیس تھوڑا سو لانگ لانگ ہوتا ہے اس کی گھڑ ساپ دیکھتے ہیں نیچے تک آئی ہے جیسے آج کل ائر شاپٹ آ رہے ہیں تو اس کی ائر شاپٹ کے بھی اسی طرح کی ریکٹ ہوتے ہیں ویورز اس میں اپ ڈیٹنگ یہ کی گئی ہے کہ اب جیسے یہ ریکٹ ہے اس کا ہیڈ ہے ہیوی اور ریکٹ میں جو تین ڈیفرنٹ پوالٹیز ہوتی ہیں بیٹ کے مطلب وہ ہیڈ ہیوی ہوتا ہے ہیڈ لائٹ ہوتا ہے اور ایون بیلنس ہوتا ہے یعنی کہ اس کا سارا بیلنس اس کے پورے ریکٹ کے اندر ڈیسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اب ہم بات کریں گے ریکٹ کے ویڈ کے مطلب ریکٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہیڈ ہیوی ریکٹ ہوتا ہے جب آپ ریکٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی گیم کے لپسند کرتے ہیں بیک ٹو بورٹ کے لپسند کرتے ہیں ٹی کے اوپر زیادہ گیم کے لپسند کرتے ہیں یا بور راؤن میں مکس گیم کے لپسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو میں بتانے کا سو مقصر نہیں ہے کہ پلیئر کو اپنی گیم کے مطلب یہ ملماد ہونی چاہیے کہ اسے ریکٹ کس طرح کا چوز کرنا چاہیے ان کیس اگر تو آپ کھیلتے ہیں بیک ٹو بولی سائٹ پر زیادہ بیک کھیلتے ہیں زیادہ بیک کھیلنا پسند کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ہیڈ ہیوی اس ریکٹ کا ہیڈ ہیوی ہے تو ہیڈ ہیوی ریکٹ کے ساتھ آپ کھیلیں گے یہ آپ کو پاور جنریٹ کرے گا ایکسٹرا جس سے آپ کا بول سکیٹ بہت اچھا آئے گا اس کے لیے ویورز لائٹ ہیڈ ریکٹ ہے یہ جیسے لائٹ ہیڈ ریکٹ ہے ون فیپٹین گرام اس کا ویٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا ہیڈ اب لائٹ ہے تو اس میں ہم فلیکنگ کرنا بول کے اوپر ریکٹ تیزی سے کرنا اور بول پر اٹیکنگ کرنا ٹی کے اوپر کھڑے ہوکے دیفنس کو جلدی جلدی مومنٹ کرانا یعنی کہ فرانٹ سائٹ کی گیم تیز کھیلنا فلیکنگ کرنا وہ آپ کے لائٹ ہیڈ ریکٹ بہت ہیلپفل ہوگا اس کے علاوہ جو تھرڈ ہے وہ ہے ایون بیلنس یعنی کہ ہینڈل سے لے کر اس کے ہیڈ تک اس کا بیلنس ایکول ہوتا ہے ریکٹ کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فور راؤنڈ کی گیمز مکس کھیل سکتے ہیں سم پلیئرز ایسی ہوتے ہیں جو اپنی سٹیٹیجی کو گیمز کے دورال میں پوراً چینج کرتے ہیں تو ان جیسے کے لیے ان پلیئروں کے لیے ایون بیلنس والا ریکٹ وہ بہت بیسٹ ہے جس کا بیلنس بلکل ایکول ہوگا تو اس کے علاوہ آئے ہوگا کہ آپ کو یہ ہیڈ ہے بھی ہیڈ لائٹ ریکٹ بھی ملومات پر تچل گئیے اب بیورز آپ کو اگر خود ہیڈ ہیوی بنانا ہو ریکٹ یا ہیڈ لائٹ ریکٹ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بڑا کار ہوں جیدو بیورز جیسے کہ یہ ریکٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ ریکٹ اس کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلسٹر ٹیپ لگی ہوئی ہے اور اس کا ہیڈ ہیوی کیا گیا ہے جبکہ یہ 125 125 گرامز کا ریکٹ ہے اور بہت ہی لائٹ ریکٹ ہے تو اس کا فیس ہیڈ ہیوی کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹیپ لگا دی گئی ہے اور اب اس کا ہیڈ ہو گیا ہے ہیوی ہے اب اگر ان کیس آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہیڈ ہیوی میرے پاس ریکٹ ہے آلماسٹ یہ ہیڈ ہیوی ہے اس کا میں ہیڈ لائٹ کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نے اس کی گریت کے اوپر اپنی ایکسٹرا گریپ لگا دی گی ہے وہ ریک کر رہے ہیں وہ اس کو لگائیں گے تو پھر آپ کا پیچھے سے ہینڈل ہیوی ہو جائے گا اور ہیڈ اس کا لائٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کی گیم میں فرق پڑے گا جی توڑی ورز اکثر جو بگنرز کے لیے میں نے شروع میں بکایا ہے ریکٹ الگونیم کے ہوتے ہیں جو بگنرز یوز کرتے ہیں وہ کیوں یوز کرتے ہیں بیورز اب یہ جو ریکٹ ہے جس کی تیر دروپ شیپ ہے یہ تو وہ پلیئر کھیلتے ہیں جو بہت اچھے کلاسی پلیئر ہوتے ہیں پروفیشنل پلیئر ہوتے ہیں جن کے اندر سکیلز بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بیورز اس کا جو سویٹ سویٹ پوائنٹس ہوتا ہے اس کا سویٹ پوائنٹ انہیں کے سویٹ پوائنٹس کیا ہوتا ہے کوئی بھی ریکٹ ہے جب آپ اس کو ہٹ کرتے ہیں بال سے تو وہ اپنی ایک جگہ رکھتا ہے جہاں سے وہ اپنا پاور کو جنریٹ رکھتا ہے تو اس کو سویٹ پوائنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ جب سینٹر میں بال ماریں گے تو آپ کا بال بہت اچھا لگے گا اور اس میں پاور بہت اچھی جنریٹ ہوگی اس کا سویٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بلکل میڈ میں ہوتا ہے اس لیے بیگنٹ کے لیے یہ راؤنڈ شیپ والے ریکٹ بیسٹ ہیں کیونکہ اس کے لیے ایکسٹرا پوزیشنز بنانی پڑتی ہیں اور بال بہت اچھا لگتا ہے اس کا سویٹ پوائنٹ میڈ میں ہوتا ہے اور جو ٹیر راپس ہوتے ہیں اس کا سویٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے اس لیے اس کا میڈ میں نہیں آتا میڈ سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے یہ جب آپ ریکٹ کے ساتھ کھیلیں گے آپ کو خود اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ اس کا سویٹ پوائنٹ آپ کبھی بھی نہیں آ سکتا یہ ٹیر راپس لان تو کر گیا لیکن یہاں پہ آپ کی شورٹ صحیح نہیں لگے گی اس کی اصل شورٹ کا آگے کا آگے 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 یہ والا یہ آپ پہ شورٹ جو آپ ماریں گے یہ آپ ایکسٹر پاور جنریٹ کر کے لے گا یہ ٹیر ڈراؤپس والا ریکٹ تو اس کے علاوہ جو ریکٹ میں ایکسٹر جو اس کا ویٹ ہوتا ہے ویسے ریکٹ جو ہے ون ٹین ون ہنڈرڈ گرام ون ٹین گرام ون پیفتین گرام اب اس ریکٹ کا جو ویٹ ہے ٹیر گرام کا ون پیفتین ہے اور اس کا ہے ون ٹین پیفتی تو جیسے جیسے ریکٹ ہیوی ہوتے ہیں آگے ون ٹھئی ون ٹھئی پائی وہ ریکٹ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور ہیڈ میں زیادہ در ہیوی ریکٹ آتے ہیں اس کے راؤنڈ شیپ ہوتے ہیں آئل شیپ جس پہ ہوتے ہیں ان کے فیس کا جو میری میٹرز ہوتا ہے وہ پائی ہنڈر تک ہوتا ہے فیس ایکسٹرا اور نلی بڑا بنایا ہوتا ہے وہ کئی پسند آتا ہے تو ویورز اگر تو آپ کو اس ویڈیو میں یہ معلومات ہو گئی ہیں کہ آپ کو ریکٹ کریتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھ 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 میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو پتا چل جائے جب بھی آپ ریکٹ کریت لیتنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو اپنے گیمز کے مطلب اور گیمز کے مطابق آپ کے سٹائل مطابق آپ کو کون سا ریکٹ چوز کرنا چاہیے تو آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ گرٹ کے اندر تینشن کا کمال ہوتا ہے کہ جتنی ہوگی وہ ایس آئی بی ایس ہوتی ہے یعنی کہ جو لوز کھلنا پسند کرتے ہیں تو اس کے دعاوہ جو تھوڑے سے میڈیم پلے ہوتے ہیں وہ 22 سے 24 تک تینشن جو اس میں اچھا دینیں گے اس کے علاوہ جو اچھے پیر ہیں اور جو کھلنے والے ہوتے ہیں وہ 24 سے آگے 28 29 تک رکھتے ہیں 30 تک بھی لوگ رکھ لیتے ہیں بہت ٹائٹ ہو جاتی اس میں گٹ تو جتنی لوز رکھیں گے اس سے آپ کو پھیلنے کا ایک الگ ایک پیرنس ہوگا جتنی ٹائٹ رکھیں گے اس میں آپ کو اتنا ہی زور لگانا پڑے گا اس کے لیے ایسی پرفیکٹ ہے سکلز پرفیکٹ ہے باقی ریوبرز جیسے کہ اگر ہم پرانے دور میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے پرانے دور میں لکڑی کے ریکٹ ہوا کرتے تھے بلکل راؤنڈ شیپ میں گول شیپ میں ہوا کرتے تھے اس طرح کے ریکٹ کے ساتھ آپ میچز کو بھی دیکھیں جاندیر خان کو دیکھیں جاند شیئر کو دیکھیں وہ جب کھیل رہے ہیں تو ان کی لانگ بیک گراؤنڈ کی تر کی ان کی لانگ آپ ریاکٹ نہیں کر سکتی ہیں تو آنے اس فیوچر کے جو پلئیر ہیں اس دور کے جو پلئیر ہیں وہ اس گیم کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنی لانگ لانگ گیم جو کرتے تھے تو ریکٹ اور گیم پر یہ ایک دیفرنس ہوتی ہے جو پلئیر کو پتا نہیں ہوتی ہے تو میرا اُن سر ٹپس بتانے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم پڑے کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کون سے پلئیر لانگ میں زیادہ کھلنا پسند کرتے ہیں کون سے شارٹ کلکنگ میں زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے پاس کون سے ریکٹ ہوتے ہیں موشتی آپ نے پسند پر دیکھا بھی ہوگا نئے نئے ریکٹ آتے ہیں اور ایک نئے پلئیر کے ساتھ آتے ہیں اور نئے پلئیر کو کرواتا ہے کیونکہ وہ خود اس ریکٹ کے سب کھیلتا ہے اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جیس اس کی گیم ہوتی ہے اس گیم کے مطابق اس کو ریکٹ ریکومنٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ بڑھتا ہے اس کیلئے بنائے جاتا ہے جی دو ویوز اس کے لاغ یہ ایک ریکٹ ہے یہ المونیم کا ریکٹ ہے اس المونیم کہتے ہیں میں موسٹ بھی پلئیروں کو ریکومنٹ کروں لگا کہ وہ گریف آئیٹ ریکٹ یہ سائن بولز پہ یا اگر مار جائیں تو یہ جب ٹوٹے رہا نہیں ہو کے موگرز میں ہوں شہزار خان خان سکواش ٹپس ہیں مجیزار انشاءاللہ ملیں گے اگلی ٹپس کے ساتھ اللہ حافظ